اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف مولانا سید ابو لالہ محدودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز فصل پانچ انبیاء علیہ السلام کی مشترک دعوت اور ان کا منصب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر نبی آتا ہے اور ایک ہی بات کی طرف اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے بابل کی سرزمین ہو یا ارض سدوم یا ملک مدین یا حجر کا علاقہ یا نیل کی وادی چالیسویں صدی قبل مسیح ہو یا بیسویں یا دسویں غلام قوم ہو یا آزاد خستہ ہو درماندہ ہو یا تمدنیو سیاسی حیثیت سے بامِ اروج پر غرض ہر جگہ ہر دور میں ہر قوم میں اللہ کی طرف سے آنے والے رہبروں نے انسان کے سامنے ایک ہی دعوت پیش کی اور وہ یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ مابود حقیقی خدا نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعاون کوئی اشتراک عمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اس اصل الاصول کو تسلیم نہیں کرتے حضرت موسیٰ نے فیرون کے پاس جا کر ارسلہ بنی اسرائیل کا مطالبہ کرنے سے پہلے انی رسول من رب العالمین کا اعلان کیا اور حل لک الہ ان تزکہ وعہدائک الہ رب فتخشا کی دعوت دی اور اسے آگاہ کیا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جینے کا طریقہ بتایا ربنا اللذی آتے کل شاین خلقہ سم حدا حضرت عیسیٰ نے جن کی قوم رومیوں کی غلام ہو چکی تھی بنی اسرائیل اور آس پاس کی قوموں کو رومی امپیریل عزم کے خلاف جنگ آزادی کے جھنڈے کی طرف دعوت نہ دی بلکہ اس چیز کی طرف دی کہ ان اللہ ربی وربکم فابدوہ حدا سرات مستقیم ظاہر ہے کہ یہ واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کسی اور دنیا کے نہیں اسی دنیا کے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں اور ایسے ہی انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ہم انسان ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جن ملکوں اور قوموں میں انبیاء علیہ السلام آئے ان میں سرے سے کوئی سیاسی معاشی تمدونی مسئلہ حلطلت تھائی نہیں جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی پس جب یہ واقعہ ہے کہ اسلامی تحریک کے ہر رہنما نے ہر ملک اور ہر زمانے میں تمام بقتی اور مقامی مسائل کو نظرانداز کر کے اسی ایک مسئلے کو آگے رکھا اور اسی پر اپنا سارا زور صرف کیا تو اس سے صرف یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ام المسائل تھا اور وہ اسی کے حل پر زندگی کے تمام بتایا کہ ان کی بیست کی غرض کیا ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے سورہ آل عمران آیات پچاس اور اکیہون اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تین تھے ایک یہ کہ اقتدار آلہ جس کے اور جس کی اطاعت پر اخلاق تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے دوسرے یہ کہ اقتدار آلہ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون و ذابطہ صرف اللہ کا ہو دوسروں کے آیت کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں پس در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں یک سرے مو فرق نہیں ہے جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیئے ہیں اور ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے ادبار سے فرق کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی ہے مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی معمور ہو کر آئے گا اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ رعیہ کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک سے یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار آلہ میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک الملک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاریوں کو ان میں منقسم کریں منع کریں اور اصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف دعوت دے قرآن میں انبیاء کے مقصد بیست کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے آیت ایک سو پیسٹ سورة انیسہ یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرص تھی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نوئے انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم نواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اسی غرص کے لیے خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی ان پیغمبروں نے کثیر تعداد انسانوں تک حقیقت کا علم پہنچا دیا اور اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گئے جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں موجود رہی ہے اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تک پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا یا ان لوگوں پر آئد ہوتا ہے جن کو راہ راست معلوم تھی اور انہوں نے خدا کے بندوں کو گمراہی میں مقتلع دیکھا تو انہیں آگاہ نہ کیا انبیاء ورسل دائی حق ہونے کے ساتھ مطاب ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن نے واضح کیا آیت 64 یعنی خدا کی طرف سے رسول اس لئے نہیں آتا ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی انہی پر عمل کیا جائے اگر کسی نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا غلب دین کی جدو جہد کرنا بھی انبیاء کی ذمہ داریوں میں شامل ہے ملاحظہ آیت وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے سور توبہ آیت ایک سونوے عربی مطن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جنس دین کیا ہے دین کا لفظ عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور متع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے پس بیست رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے دوسرے الفاظ میں رسول کے بیست کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے بلکہ وہ بادشاہ ارض و سمہ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدای نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہئے جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں زمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے ادالہ فساد انبیاء کا کام انسان کا خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق معاشرت اور تمدن کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرنا جو خدا کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ماخوض ہوں یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں رونما ہوتی ہیں اور اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصود ہے پھر اس کے ساتھ قرآن اس حقیقت پر بھی متنبہ کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میں اصل چیز فساد نہیں ہے جس پر صلاح آرز ہوئی ہو بلکہ اصل چیز صلاح ہے جس پر فساد محض انسان کی جہالت اور سرکشی سے آرز ہوتا رہا ہے بہن الفاظ زیگر یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جہالت وحشت اور شرک وغاوت اور اخلاقی بدنظمی سے نہیں ہوئی ہے جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں بتدریج اصلاحات کی گئی ہوں بلکہ فی الحقیقت انسان کی زندگی کا آغاز صلاح سے ہوا ہے اور بعد میں اس درست نظام کو غلط کار انسان اپنی ہماقتوں اور شرارتوں سے خراب کرتے رہے اسی فساد کو مٹانے اور نظام حیات کو اثر نو درست کرنے کے لیے اللہ تعالی وقتا فوقتا اپنے پیغمبر بھیجتا رہا اور انہوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعوت دی کہ زمین کا انتظام جس صلاح پر قائم کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے باز آؤ دعویہ نبوت اپنے اندر خود ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دراصل پورے نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں لا محالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے کسی شخص کا اپنے آپ کو رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرنا لازمی طور پر اس بات کو متضمن ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی مطی اور رائیت بن کر رہنے کے لئے نہیں آتا بلکہ متع اور رائی بننے کے لئے ہی آیا کرتا ہے اور کسی کافر کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطن منافی ہے رسول وں کے بھیجنے کی غایت اور کرتوتوں کی بدولت کوئی مسئیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے سورہ قصص آیت سنت الیس اسی چیز کو قرآن مجید بتعدد مقامات پر رسولوں کے بھیجے جانے کی وجہ کے طور پر پیش کرتا ہے مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اس غرض کے لیے ہر وقت ہر جگہ ایک رسول آنا چاہیے جب تک دنیا میں ایک رسول کا پیغام اپنی صحیح صورت میں موجود ہے اور لوگوں تک اس کے پہنچنے کے ذرائع موجود ہیں کسی نئے رسول کی حاجت نہیں رہتی اللہ یہ کہ پچھلے پیغام میں کسی اضافے کی اور کوئی نیا پیغام دینے کی ضرورت ہو البتہ جب انبیاء کی تعلیمات مہو ہو جائیں یا گمراہیوں میں خلط ملط ہو کر وسیلہ ہدایت بننے کے قابل باطل کے فرق سے آگاہ کرنے اور صحیح راہ بتانے کا کوئی انتظام سرے سے موجود ہی نہیں تھا پھر بھلا ہم کیسے ہدایت پاسکتے تھے اسی عذر کو قطع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں نبی مبوض فرماتا ہے تا کہ اس کے بعد جو شخص بھی غلط راہ پر چلے وہ اپنی کجروی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے خدا کی طرف سے رسول اس لئے نہیں آتا ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے اگر کسی شخص نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی مانے نہیں رکھتا ہے